بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو خیر مبارک اب پہلی کتن دفعہ یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں یہ میں آٹھویں الیکشن لڑ رہا ہوں تو اب بھی پی ٹی آئے میں جیسے اب یہ ٹکٹ ملا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس دفعہ انشاءاللہ پی ٹی آئے یہاں سے وین کرے گی میں آٹھ الیکشن سات پہلے لڑا ہوں یہ آٹھویں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں تین الیکشن جیتا ہوں اور باقی نہیں چھار الیکشن نہیں جیتا ہوں تین جیتا ہوں تو بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک یہ الیکشن ہے تو میرا کوئی کمال نہیں ہے لوگوں کی چونکہ لوگ جو عمران خان صاحب ہیں ہمارے لیڈر جن کے ہم ورکر ہیں اور جن کے ہم ٹکٹ آلڈ رہے ہیں اور ٹکٹ ہمیں جو ملا ہے ہم ٹکٹ کے چوگیدار ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ اس طرح ہیں وہ ہم سے بھی وابست کی ہیں ہمارے بھی تعلق ہیں ہمارے بھی برادی کے لوگ ہیں ہمارے بھی دوست ہیں ساتھی ہیں ہم نے بھی لوگوں کے لیکن لوگ جو عمران خان کو اس طرح پسند کرتے ہیں کہ جس طرح میں آپ کو اس طرح کہ جس طرح جناب ہے کہ ایک جو پتنگ ہیں تو جہاں پر شمع ہوتی ہے تو وہاں پتنگ اس پر آ جاتے ہیں اس طرح لوگ آتے ہیں جس طرح شمع پر پتنگ ہیں اسی طرح لوگ جو ہیں عمران خان کے جناب پی ٹی آئی کے سے عمل ہو رہے ہیں تو میں حیران ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں رات کے دو بجے آتا ہوں گار جاتا ہوں لیکن دو بجے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ جاں بھی ہم جائے تو وہاں جراب ہے کہ پانچ پانچ چھے چھوکارنے میٹنگ ایک ایک مددہ پولک سیشن کی وہاں آزار آدمی آٹھ سو آدمی سات سو آدمی اس طرح موجود ہوتے ہیں تو یہ عمران خان کا اکمال ہے میرا کو اکمال نہیں ہے مجھے بتائیں آپ کا کافی ٹائم پیپلز پارٹی میں گھز رہا ہے آپ کے دور میں کیڑیٹ کالج بنا جو پیپلز پارٹی کے دور میں ڈگری کالج پیپلز پارٹی نے دیا یہاں ہمارا علاقہ کافی پس مند ہے جس طرح یہاں یوت بچوں نے ریلی نکالی ہے تو یہاں پہ ایجوکیشن کا بڑا ہے ہیلتھ جو ہسپیٹل ہے وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ پنڈی لے جائیں یہاں سے بندے کو تو وہاں پہ جو ہسپیٹل کا نظام یہاں پہ کچھ نہیں ہے 22-23 سال سے ایک ہسپیٹل بن رہا ہے وہ اس کو کمپلین نہیں کر سکے تو آپ کی کون سے ایسی خواہش ہیں جو آپ رہ گئے ہیں آپ کہتے ہیں میں ابھی بنا تو میں انشاءاللین کو کامیاب کروں گا اس میں سب سے پہلی بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ہے آپ کو یہ پتہ ہم ایجوکیشن میں ہم سب سے پیچھے ہیں کیاڈر کال جو ہمارا آیا اس سے ہمارا کبھی مسوید ہوا بھٹو صاحب کو شہید کر دیا انہوں نے ہمارا کیاڈر کال دیا ہم بھٹو صاحب سے بعد پاکستان کا کسی لینڈر کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو وہ جو عمران خان صاحب کو کرتے ہیں اور انہوں نے کیاڈر کال دیا اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوا لیکن ہماری یونیورسٹی بھی جناب پیپل پارٹی نے اعلان کیا تھا گیارہ میں تو وہ میں آپ کو یہاں سے جناب میں آیا کہ ہمارے جو ایم ایلے تھے مدیم نکی اس کی نائلی سے وہ جناب باغ چلا گیا اور باغ شیفٹ ہو گیا تو وہاں یونیورسٹی ہے وومن یونیورسٹی وہاں میں لی ہے ہم ایک یونیورسٹی جو ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم بنایں جو فل فلائف فزقزم کے یونیورسٹی ہو جہاں تک ہمارا ڈسٹرک اسفال کا تعلق ہے آپ یہ دیکھیں بائیس سال سے جناب یہ چل رہا ہے اور بائیس سال میں اب جو اس کی افتتہ ہوئی ہے نہ اس میں پانی ہے نہ کوئی بینچ ہے نہ بیستہ ہے نہ چوکیدار ہے نہ چپرازی ہے ایک ڈانچہ ہے تو اس میں جناب ابھی وہ مکمل نہیں ہوا کوئی اس کو رنگ روگون اور مدوہ فرنیچر کب ملے گا کم از کم ہے کہ اس کو اگر مکمل کرنے بھی ابھی سال لگے گا تو اس کا افتا کیا اب زیر اعظم آزاد کشمیر نے اور ہمارے ایم ایلے صاحب جو بیلسٹر ہیں تین بزارتیں انہوں نے جناب اس کو افتا کر رہا ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ سب لوگ کر رہا ہے اسی لئے لوگ تو زیادہ افل ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر ہمارے جو ہیں وہ ہمارے کورٹلی سے آتے ہیں کوئی جناب آرٹ سپیشل آفتے میں ایک دفعہ آتا ہے کوئی جناب جو ریڈیورج یہ اڈیوں کا ڈاکٹر ہے وہ جناب ہے کہ کوئی دو دن آتا ہے آئی سپیشلس ایک دن آتا ہے تو اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے آتے ہیں وہ وہاں پریکٹس کرتے ہیں وہاں آتے ہیں تو میں نے ملکہ نجیب کو کہا بھئی یا ان کو یہاں رکھیں یہ ہمارے سٹنگ پر ہمارے جناب آرٹ سپیشل کے سٹنگ سے بتنخواہ لیتے ہیں تو کہتا ہے یہ راش نہیں ہے تو میں نے کہا راش تو یہ جو آپ قرائے پر ان کو لے دیں راش سے ڈاکٹر کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کا کس کو پتا ہے کب ہوگا کسی کو کسی کو جناب ہے کہ کس وقت جناب ہے کہ کوئی آنکھ میں تکلیف ہو جائے گی یا آنکھ میں کوئی لگ جائے گی تو وہ آئے گا تو مریض تو چوبیس گھنٹے آتے رہتے ہیں تو اس پر اس نے دیان ہی نہیں دیا اس نے کہا ہو جائے گا ہو جائے گا تو ہماری پاسماندی کا سب سے بڑا سبب جو ہے یہ نجیب نکی ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ انہیں ووٹ دیتے رہے ہیں اتنے سالوں سے ان کو یہاں پہ الیکٹ کرتے رہے ہیں تو کیا کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں تھا کہ یہاں پہ ہسپیٹل کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یا یہاں پہ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے سر ایک سکنڈ میں آپ اپنا سوال پورا کرنوں آپ سے یہ نالینڈے کے مقام پہ جو سکول ہے میرے جو والے صاحب کے دور سے میں وہ سکول دیکھا وہ پریمری جو سیکشن ہے اس کا وہ آئے تک ٹوٹا پھوٹا ہے اسی طرح وہ پڑا ہوا ہے اسی طرح پلندری ہسپیٹل کے کوئی ایک تیس سال میں سے ایک انہوں نے امرجنسی وہ چھوٹی سی بنا لی ہے تو کیا یہ لوگ پوچھتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں وہ نہیں ان سے پوچھتے کہ آخر یہ جو لوگ مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں یہاں پہ اس کے بہت سارے سباب ہیں سب سے بڑا سباب یہ ہے کہ یہاں خان صاحب کا وہ پوتا ہے خان صاحب نے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگ انہوں نے پسند کرتے ہیں خان صاحب کا نام پھر کرنے نکی صاحب بڑا جدوجید کرنے والا آدمی بڑا دور دوب کرنے والا لوگوں کا بے خواہ اور تعمیر ترقی میں اس کی بہت بڑی دلچہ سی اس کا آسا ہوا مر گیا تو یہ سیاسن میں آ گیا تو اس کو یہ فقر ہے کہ میرے باپ دادے کی یہ جاگیر ہے تو یہ لوگ جناب مجھے ووٹ دیتے ہیں تو لوگوں کی یہ وضع داری تھی کہ چلو ہمارے پاس آتا ہے تیرہ خان صاحب کا پوتا ہے نکی کا بیتا ہے تو وہ اس کو ووٹ دے دیں اب میں آپ کو بولتے ہیں نا لوگ میں نے کہا آپ یہ دیکھو جو مجمع ہے یہ ان لوگوں نے چالی چالیس سالہ جو ان کی رفاقہ سی اس کو خیر آباد کیا دیا اور پی ٹی آئی منارہ لگایا ہے تو کیا یہ آپ سے عبید رکھ سکتے ہیں کہ آپ جب آئیں گے تو ان کے وہ جو مطالبات ہیں وہ آپ ان کے پورے کریں گے انشاءاللہ دیکھو کوئی مطالبات جہاں تک تعلق ہے ان کے کوئی بڑے مطالبات ہیں نہیں ہیں ان کا مطلب ہے لوکل قسم کے ہیں جو کامن ہیں انشاءاللہ تعالی اسپیٹر کا معاملہ جو ہے اسپیٹر کے ڈاکٹر یہاں مکمل دیں گے اسپیٹر فلفلہ دیں گے اس کے بعد جناب ہے کہ وہ ڈاکٹر یہاں ہی رہیں گے ہم ان کی راشقہ انظام کریں گے ڈاکٹر کو سہلت بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مومن یونیورسٹی جو ہے ماسٹری یونیورسٹی کی ایک کیمپس رکھا ہوا ہے تو یہاں پر ایک ہمارا کالج ہے ڈگری کالج ہے پوسٹ گریوکیشن کالج اس کے پرنسپل صاحب ہیں یہ پوسٹ گریوکیشن کالج جو ہے وہ بہت اچھا چڑھ رہے وہ پرنسپل صاحب میں ان سے میری کوئی اتنی لمبی چھوڑی نہیں لیکن بہت ہی مہنتی اور وہ صحیح مہنم ہے جس کو فلانتھروپیس کہتے ہیں بنی نوہ انسان کی خدمت کو اخواش مند ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں یہ کالج جو ہے پوسٹ گریوکیشن کالج ہے تو ہم جناب ہے کہ یہ ماست پوسٹ گریوکیشن سب کو ملاج اولا کر ہم ایک یونیورسٹی کا قیام کرے گی جس میں ہماری نسلیں جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور سر یہ جو پلندری جو آپ کا بزار ہے اس کا کوئی ماسٹر پلین آپ اقدار میں آکے بنائیں گے کیونکہ وہاں پہ اس ٹریفک کتنی ہے اب جو اس وقت بزار کی یہ پوسٹ گریوکیشن ہے کہ دو چار سوٹے امزاد میں کال پر سنجھنا وہ بچہ چھوڑ کا آرہا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ موقع پہر مار گیا موٹر سیکل دو ہے ٹک رہے اب میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹے بزار رہ جائیں کہ ان کو ہم مرتبہ اس میں گنجائش نہیں اگر اس کو بزار کو چوڑا کیا جائے تو پھر دکانہ ساری اکھنے پر دے لوگ یہ انہی ہو سکتا ہے اب اس کا متبادل جو ہے وہ پلاننگ ہوگی اس میں اچھی سڑکیں بنیں گی اس میں اچھے جناب ہے کہ وہ پانی وارٹر سپلائی ہوگا میں نے وارٹر سپلائی اور پانی کی سکیم آ جائے اور اسی سکیم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر اتنا بڑا شہر اور اتنا مشہور اتنا مرتدل اور اتنا جناب لوگ اس کو پسند کریں گے اس کے اتنی سیہوں کو جگہ ہے اتنی حجیم کہ جہاں جسے ایک آدمی آ جائے تو وہ زندگی بہر نہیں بھولا گا تو اس میں بہت سے ترقی کے زیادے اب چونکہ کلچر بدل گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں وہ پرانے مکہی اور گندم کا موسم بدلی ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ یہاں پر بیلڈنگیں ہوں یہاں پر سڑکیں ہوں پانی ہوں سیاہ لوگ آئیں لوگ کو مرتبہ اس طرح ایک سیاہ آتا ہے تو اس کو ایک لکھ روپیہ کر دیتا ہے میں نے کہا تو وہ ساتھ میں نے رہتا ہے یہاں اس کے بچے تو ساتھ اٹھ لگر پیدا ہے تو اس کو سال بہر جولہ جل جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بہت سارے ضرورتیں ہیں بے شماع ضرورتیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے یہ اللہ کی توفیق چاہیے تو کیا آپ اس پر کوئی پلان کر رہے ہیں کہ جو سیاہت کے لئے ہمارے پلندری کے جو شہر کے ہوتیل ہیں وہ کافی غیر آباد ہیں کمرے ترمہ پر خالی ہیں تاکہ ان کا بھی نظام چلے ہوتلز والی جو ایک ہے کہ ان کے کمرے لگے ہیں ان کا روزگار بھی چلے تھے بڑی بلڈنگز بنا کے بیٹھے ہوں تو اس کے اوپر کوئی سیاہت کے اوپر اپنا پلان کی ہوئی ہے اس پر بھی انشاءاللہ کریں گے اور اس وقت تک کوئی نہیں ہے لیکن ہم ایسا سبب پیدا کریں گے کہ جناب یہاں پر مختلف پائنٹ بہن میں سہیہ آئیں وہاں جب پلڈی میں آئیں کہیں آئیں تو ان کو جناب یہاں کہ وہاں پر آفیس میں جائیں اور وہاں سے جناب ان کو لوکیشن دکھائی جائے ان کو سارا جناب یہاں کہ وہ وہاں مکانوں کے اور سب چیز کا اور پانی کا بجلی کا نظام اور سڑک کا نظام انہیں بتایا جائے کوئی آدمی مثلا گاڑی جو ہے باہر رکھ کر سہیہ نہیں آتا ہے سہیہ تو جہاں آتا ہے وہ اپنے مکان کے اندر گاڑی رکھتا ہے تو اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس میں کر رہے ہیں لیکن it will take time room was not built in a day تو وقت لگے گا انشاءاللہ طرح ہم ایک advancement تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آستا 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 یہ ہے کہ یہ ملک ترقی کرے گا اور ہم اس کے لئے سوچ رہے ہیں بہتر سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ٹائم دینے کا شکریہ آپ کا ہے جو مسئلہ ہے کہ ہماری بات دوسری تک پہنچائیں گے آج کال یہی میڈیا ہے تو یہ ملک کے لئے قوم کے لئے آپ لوگ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں ہیں اسے قدر کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو فریضہ آپ کا ہے یہ میں نے کہا سب سے بڑی قوم کی ترجمانی ہے جو آپ کر رہے ہیں ہم تو تھوڑا سا کر رہے ہیں تو آپ ورلڈ بائز کر رہے ہیں سارے پاکستان میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کا سب جو میڈے بیسی روز ہے یہ تو میں نے کہا یہ بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا اور میں جاتے جاتے آپ سے ایک آخری سوال کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ بڑی سٹرونگ ٹیم ہے بابر رزاق صاحب بیٹھے ہیں عطیق ایڈوکیٹ صاحب ہیں عطیق صحابت ہیں شاہد صاحب بیٹھے ہیں اتنی سٹرونگ ٹیم کے ساتھ یہ سب جو آپ نے گنے ہیں یہ وہی تو کام کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں وہ تو منیج مرد کرتے ہیں یہ شاہد صاحب ہیں بابر صاحب ہیں یہ امجد صاحب ہیں سوری میں امجد بھائی کا نام لےنا بھول کروں بلکل ہے بلکل تو میں کہتا ہوں کہ کام ہی تو وہی کر رہے ہیں یہ ٹیم برک ہے یہ تو کوئی یہ ہماری ٹیم ہے جس وقت سے لوگ بھی آ رہے ہیں سارا آپ کے معاشرے تنی ایکسپیرنس پڑے لکھے لوگ ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اور اس حلقے کے لیے جو زلہ بننے کے بابجیو تیتنا پیچھے رہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں میں ایتھوی آلکال کرنا سا ہوں کہ لیلہ پیچھے گھنہ ٹکر زیادہ مارنا انشاءاللہ ہم ٹکر زیادہ ماریں گے بہت بہت شکریہ دی یہ تھی محمد حسین صاحب بہت بہت شکریہ اللہ حافظ